دیوالی کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں گھر کے صفائیہ بھی کرنی ہوتی ہے ڈیکوریشن بھی کرنی ہوتی ہے گھر پر مرمان آئے ان کے لئے سنیکس بغیر بھی بنانے ہوتا ہے تو بڑھا جانے کا بلکل ٹائم نہیں ہوتا تو وہی سنیکس ہم بنا رہے ہیں بلکل کم پیسو میں اور بلکل کم محنت میں اور جھڑ پٹ سے اور بہت آسانی سے بننے والے چاترہ کے سنیکس تو آپ میری ویڈیو پوری دیکھنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا سب سے پہلے میں لاتی ہوتی ہے اپنی کیوٹ سی پتی جی کو جو کہ میں نے کہا تھا آپ سب سے ضرور ملواؤ گی تو یہ ہے میری کیوٹ سی پتی جی آپ کو خوبصار بلیسنگ دینا خوبصار پیار دینا تو چلی ہی جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کٹوری جتنے میں نے میتھی لیا اس کو میں دھوکے اچھے سائیڈ میں رکھ دیتی تو ایک چمچ گھی ڈال کے میں اس کو ہلکا سا ساتے کر رہی ہوں لو پیم پیس کو اچھے سے پکنے دے تھوڑے دے تو ایک کٹوری آپ کو ہاتھا لینا ہے ایک کٹوری اس میں چمچ جتنا اس میں چاولو کاٹا لینا ہے ایک چمچ میں نے تل ڈالے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سا لال میچ رہ لیا ہے جیرے ڈالا ہے اچوائن ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہلدی ڈالی ہے اوپر سے ڈالے تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ جتنا واپس اس میں چاولو کاٹا ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس میں ڈالے اولی پوائنٹ اور اچھے سے مکس کر دیں جو میتھی ہم نے ساڈے کرنے کے لیے رکھی دی اس پر اس کو بھی اچھے سے اس میں ایڈ کر کے بلکو سوفٹ سا آٹا کو گون لینا ہے جیادہ سوفٹ آٹا نہیں گوننا مطلب تھوڑا سا ٹائٹ آٹا ہی گوننا ہے میرکیے ہمیں بنانے ہیں اس کی مٹھی ہی تو آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقہ کا آپ کو آٹا گوننا ہے dramatic ڈالے اٹھے کو اُچھے سے رکھ دیں اس کے بعد واپس اس کو آٹے کو اچھے سر میکس کر لیں اور اس reti کے چھٹی چھٹی کیوٹسی آپ کو لویا بنا لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقہ کی آپ کو لویا بنا لینی ہے تو روٹی کی شیپ دیکھیں آپ اس کو کسی بھی شیپ میں مٹھی بنا سکتے ہو آپ چاہتے ہو جورس بنا سکتے ہو گول بنا سکتے ہو یا ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہو میں آپ نائف ٹرائنگل کی شیف دے رہی ہوں تو یہ آپ کو بالکل سافت آنے سے کرنا ہے اور بیچ میں آپ کو کٹ جرور دینا ہے کیونکہ یہ مٹھی بلکل کرکری اور بہت ہی کرسپی بنے گی تو سب سے یہ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے لو فیم پہ آپ کو اس کو اچھے سے تلنا ہے گیس کی لو فیم میں رکھیں کیونکہ یہ ہائی فیم پہ بلکل ہی کرسپی نہیں بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو ہماری مٹھیا بن کے بلکل تیار ہے لو پیم پیس کو اچھے سے پکائیں اور بلکل کورکوری اور بلکل تیسٹی سی ہماری گھر پہ ہی مٹھیا بن کے بلکل تیار ہے تو چلیے جی آپ جرور بناو اور مجھے کامل کرکے جرور بتانا تو سیکنڈ ریسیپی ہے ہماری بسکیٹ کی ایک کٹوری میں نے آٹا لیا ہے ایک کٹوری میں نے سوجی لیا ہے تھوڑا سامناریل لیا ہے اور تھوڑا سی اس میں 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 نے الائچی پورڈر ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے سوڑ اور ایک چمچ بڑھ لیا ہے وائٹ دیل چار سے پانچ چمچ جتنے میں نے اس میں چینی ڈال لیا ہے آپ چاہو تو گھڑ بھی ڈال سکتے ہو اوپر سے ڈالنا آپ کو دو چمچ جتنا گھی اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اسے طریقے دیکھ سکتے ہو اور ہلکی ہلکی ہاتھوں سے آپ کو پانی ڈالنا ہے بلکل ٹائٹ آٹا گوننا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں اس کے بسکیٹ تو بلکل ٹائٹ آٹا آپ کو گھڑنا ہے جب آپ کو ٹائٹ آٹا نہیں گھڑنا ہے اس کو دس اپنا منٹ یا آپ کے باقل ٹائب ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو آٹے کو ڈھک کے رکھیں یہ آٹا بلکل اچھے سے سوٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے کا آپ کو ٹائٹ آٹا گھڑنا ہے بس اس کا بیس سب سے زیادہ یہی دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کو آٹے کو ٹائٹ ہی گھڑ جاتا ہے بلکل ٹائٹ آٹا نہیں ہونے جاتا کیونکہ یہ پھر اس کے بعد گریسپی نہیں بنتے تو بس آپ کو جو شیف دینی ہے اسی شیف میں کٹ کر کے بلکل لو فیم پہ اس کو بھی آپ کو پرائی کرنا ہے دیکھ سکتے ہو میں نے بلکل ہائی فیم نہیں رکھی ہے لو فیم پہ اس کو پکایا ہے تیل بلکل گرم نہیں تھا الکی گرم تھا تو بس ہمارے بسکیٹ بھی بن کے بلکل تیار ہے دوسری ریسپی میں ہماری بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ٹیسٹی اور کتنے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو تھر ریسپی ہے ہماری کاجو کا طریقی سو بلکل ڈیپرینٹ ہے سو آپ سب ضرور بنا کے ٹرائی کرنا ایک کٹوری میں نے کٹوری میں نے کٹوری لیا ہے آدھی کٹوری ناریا لیا ہے آدھی کٹوری چینی لیا ہے اس کو نکسی جانے میں نے اچھے سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے کا آپ کو پیس لینا ہے اس کا بلکل مہین اور بلکل صاف سا پیس ملانا ہے ایک باؤل میں نکاننا ہے مکشر اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ جتنا آپ کو تھوڑا سا دودھ کیونکہ ہمیں اس کو الکا سا سوفٹ اور آٹھے ٹائپ کا اس کا پیٹر پنانانا ہے ہمیں دے پاس کہیسے نہیں تھا اس لئے میں ایک اورنج پیٹ کلر یوز کر رہی ہم اپس سے مائننگ کے لیے ڈالنا ہے آپ کو سوفٹ اور ڈالو کو ٹائٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تو اس میں ڈالنا ہے ملک پورڈر تو یونی بیک میں آپ اچھے سے اس کو مکس کر لے اور اس کے روٹی کی شیپ دیکھیں اور آپ کو جو کاجو کتری کی شیپ ہوتی ہے وہ شیپ میں آپ کو اس کو کٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹائٹ اور کتنا سوفٹ بنی ہے میری کاجو کتری آپ دیکھ سکتے ہوں اوپا سے چاندی وقت لگا کے ہمارا کاجو کتری بند کے بلکل تیار ہے تو آپ سب جرور بنا آنا اور کاجو کتری کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت ڈیونیک ہے اور یہ اورنج کا لگی کاجو کتری ہے تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو کیسی لگی سچی میں بہت ڈیشٹی بنی تھی اور بہت ڈیمی بنی تھی ہماری گھر میں سب کو بہت پسند آئی ہے گھر پہ گیس آئے ان کو بہت پسند آئی تو آپ سب جرور بنا آنا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتاؤنا پیس فرینس تو اب آتی ہے چوتھی ریسپی جو کہ میں بنا رہی ہوں بیسن کی برفی اس میں لیا ایک کٹوری میں نے کھئی اور ایک کٹوری میں نے بیسن لیا ہے اور آدھی کٹوری جتنی میں نے اس میں سوجی لیا ہے آپ چاہتے ہیں ایک کٹوری جتنی سوجی لے سکتے ہیں اس کو لوگ پر اچھے سے پکایا اپس ایک چمچ گھی اور ایک چمچ گھی اور اگر ہمارے بیسن اور سوجی پک جائے اس میں ڈالنا ہے پھر آپ کو الائچی پاورڈر اور تھوڑا سا ایک کٹو جتنی اس میں بورا چینی یا چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو ہماری برکوی بن کے بلکل اس کا بیٹر بن کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس تھا میرے پاس پستہ نہیں تو اس میں میں نے پمپنگ سیوٹی ڈالے ہیں اپسے ڈالے ہیں اپسے ڈالے ہیں تو بس اس کو دس سے پناہ میٹ کے لیے میں نے پریج میں رکھا تھا اس کو سیٹ ہونے کے لیے کیونک ہمارا ڈو کافی پتلا تھا کیونک ہمیں دینی ہے برکی کی شیپ اس لیے تو آپ کو دس سے پناہ میٹ اگر آگلواش ٹائم ہوتا ہے ایک گھنٹہ بھی اس کو پریج میں رکھ سکتے ہو تو بس اس چورس آپ کو جو شیپ دینی ہو اس اس شیپ میں اس کو کٹ کر لے اور بہت اسانی سے بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ برکی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی تیشٹی بہت ہی تیشٹی بہت ہی تیشٹی تو آپ سب جرور بنا کر ٹرائی کرنا اور مجھے کمیند کرتے جرور بتانا کہ آپ کو کیسے لگیں چار طرح کے سنیکس آپ سب پیسا شیئر کر رہے ہیں جو دیوالی میں بہت ہی جروری ہے گھر پہ آئے گیسٹ کے لیے بنانا بہت ہی جروری ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں بہار سے ہم لے کے آئے اور آج دیوالی کے ٹائم میں بہار کا لانا بہت ہی ہائیجرنک ہے کیونکہ سب اپنی مرچی سے بتانے کیسا بناتے ہیں کسی کا کچھ نہیں پتا اس لئے گھر پہ ہی بناو اور گھر پہ ہی کاؤ تو تیشٹی بھی ہے اور مجھے کمیند کر کے جرور بتانا اور آپ سب نے اپنی دیوالی کے لیے کیا کیا بنایا مجھے کمیند کر کے جرور بتانا اور آپ کو اگلی ریسپی کی چیز کی چاہیئے یہ بھی مجھے بتانا اب تک کے لیے آپ چارل سنیکس کو انجوائی کرو اور کمیند کر کے جرور بتانا بائی فینس